یہ ریڈیو صدایہ خوریت جمعوں اور کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین سورتحال کے حوالے سے پیش ہے خاص کاس خبریں مقبوضہ کشمیر میں بدترین کرفیو کے باوجود ہزاروں کشمیری اپنی جانوں کو ہتھلی پر رکھ کر بھارت کے خلاف اتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے خوریت رہنموں نے گزشت روز نواز جمعہ کے بعد بھارت کے گاسبانہ قبضے کے خلاف برپور اتجاج کی کال دیتے ہوئے تمام کشمیروں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اپیل کی تھی جس پر لبائک کہتے ہوئے ہزاروں کشمیری مرد خواتین بزرگ اور بچے سڑکوں پر آ گئے کشمیری عوام نے مقمل لاکھ ڈاؤن کے باوجود سری نگر میں برپور اور پر اتجاج کیا اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ آزادی کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے طاقت کے سامنے کشمیری جھکے ہیں اور نہیں جھکیں گے امن سے رہنا چاہتے ہیں لیکن بھارت ہمیں جھکانا چاہتا ہے کشمیری خواتین نے پاکستان کے پرچم اٹھا کر ریلی میں شرکت کی قابض بھارتی فوج نے مظاہرین پر پیلٹ گنوں اور آنسو گیس کے گولوں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے آنسو گیس کا ایک گولہ ایک گھر میں جا کر لگا جس کے نتیجے میں ایک خاتون خال کے حقیقی سے جا ملی کشمیری عواب نے یہ آزم دہرایا ہے کہ وہ بھارت کے لیے چٹان ثابت ہوں گے مقبوض کشمیر میں لوگوں نے ہندو تا کی باوردی اور سادہ لباس میں ملبوس فورسز کی طرف سے کشمیری ماں بہنوں اور بیٹھوں کی تزلیل اور آبرو ریزی سے تحافظ کے لیے ہر گلی کوچے میں مقامی کمیٹیاں بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے اب پیش تبصورہ مقبوض کشمیر میں لوگوں نے ہندو تا کی باوردی اور سادہ لباس میں ملبوس فورسز کی طرف سے کشمیری ماں بہنوں اور بیٹھوں کی تزلیل اور آبرو ریزی سے تحافظ کے لیے ہر گلی کوچے میں مقامی کمیٹیاں بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے یہ عمر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ ریاست کے طول عرض میں آج خوف و دہشت کی لہر دوڑ چکی ہے اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ بھارتی کمرانوں نے اپنی ان مکروح منصوبوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے جس کا اظہار کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمنٹس دیلی یلانی اور دیگر حریت رہنما بارہا کر چکے ہیں کہ بھارت آئین کے دفعہ تین سو ستر کو منصوب کر کے مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت خاتم کرنے کے بعد آر ایس ایس کے اس ایجنڈے پر عمل کرنا شروع کر دے گی جس کے تحت مقبوضہ ریاست کی ڈیمیوگرافی تبدیل کر کے یہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے اور کشمیری مسلمانوں کو اپنی وطن میں بیار و مددکار بنا کر انہیں ہندو انتہا پسندوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے جیسا کہ پہلے ہی میڈیا میں ریپورٹ ہو چکا ہے کہ آر ایس ایس کے جنونی گنڈے فوجی وردی میں ہزاروں کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر پہنچا دیا گئے ہیں اب مقبوضہ ریاست میں ان آدھی مجرموں کے ہاتھوں نہ کشمیر یوام کا جان و مال محفوظ ہے اور نہ ہی عزت و عبرو مقبوضہ ریاست آج ایک وسی جیل کا مظر پیش کر رہی ہے بیرونی دنیا سے ریاست کا رابطہ منقطع ہے مقبوضہ ریاست میں نہ صرف آج کشمیر یوام کا سب کچھ دعا پر لگ چکا ہے بلکہ صورتحال اتنی گھمبیر ہو چکی ہے کہ امریکی انجیو جینوس ایڈ واج کو بھی مقبوضہ کشمیر میں نسل کوشی کا الیٹ جاری کرنا پڑا